اسلام علیکم دوستو تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو رقات نماز صلات التوبہ کی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اپنے گناہوں سے توبہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو معافی جرور ملے گی آپ کی توبہ جرور قبول ہوگی بشرت آپ وہ گناہ وہ گلتی دوبارہ نہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کریں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ دوستو صلات التوبہ کی نماز پڑھنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز مکمل ہو جانے کے بعد اسے پڑھا جائے دوستو سب سے پہلے صلات التوبہ کی نماز پڑھنے کے لئے اس کی نیت کرنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقت نماز نفل صلات التوبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد میں سنا پڑھئے یعنی کہ اس کے بعد میں اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی کہ اللہ حمد شریف آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں سورہ فلق یعنی کل آعوذ برب الفلق ایک مرتبہ پڑھئے اور اس کے بعد میں عام نماز کی طرح ہی رکو کریں اور دونوں سزدے مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رقاب کے لئے خڑے ہو جائے دوسری رقاب میں آپ سنا نہ پڑے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد میں سورہ ناس یعنی کہ کل آعوذ برب الفلق ایک مرتبہ پڑھے اس کے بعد میں دوسری رقاب کے رکو اور سزدہ تم مکمل کریں اور قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں آپ عام نماز کی طرح ہی ایک مرتبہ ادیات پڑھے دردی ابراہیمی پڑھے اور دعا معاشورہ پڑھ کر سلام پھیل لے اور اپنے نماز کو مکمل کریں اس کے بعد میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگیں ایسے گناہ جو آپ کو یاد ہے اور ایسے گناہ جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے ایسے گناہوں کی بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں انشاءاللہ آپ کی توبہ جرک قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو دو رقعت نماز صلات التوبہ کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی ہر پریشانی کو دور فرما اور ان کے گناہوں کو دور فرما آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا